السلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ٹریجر اپنا لیج فورت ایڈیشن جنرل سائنس کلاس سیکس تا یونٹ نمبر ون ہمارے ساتھ ہے سلولر ارگنائزیشن آج جو ہمارا امزی کیوز کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف سیلز یعنی خلیوں کی اقسام آج ہم اس حوالے سے اہم امزی کیوز کو سیکھنی کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہے ویچ آف دی سیلز یعنی ان میں سے کون کون سے ہے سیلز میں سے جو کہ ٹرانسپورٹ یعنی ٹرانسپورٹ کرتا ہے آکسیجن آکسیجن کو ٹو دی ڈیفرن پارٹس مختلف حصوں کو آف دی باڈی جسم کے مختلف حصوں کو یعنی یہ جو آپ کو یہاں پہ سیلز دی گئے ہیں تو ان میں سے کون کون سے سیلز جو ہوتے ہیں وہ آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تمام یا مختلف قسم کے حصوں کو جسم کے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پہ درست آپشن ہے بی ٹھیک ہے جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یہ آکسیجن کو کیا کرتے ہیں یہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں کہاں سے یعنی تمام باڈیز یا تمام مختلف پارٹس کو ٹھیک ہے ویچ آف دی فالونگ ان میں سے کون کون سا جو ہے سیلز یعنی سیلز آپ کو دی گئے ہیں کہ ان میں سے کون سے سیلز جو ہے ہیو لارج یہ رکھتے ہیں لارج کیا لارج رکھتے ہیں سرفس ایریا سرفس ایریا ان کا جو ہوتا ہے فار آکسیجن آکسیجن کے لیے ٹو پاس ترو کے جس کے ذریعے سے یہ گزر سکے تو یہ بھی ریڈ بلڈ سیلز یعنی خون کے سرخ خلیے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایم سی کیوز نمبر ففٹی ٹو ہے ویچ آف دی فالونگ یعنی آپ کو چار آفشن دی گئے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے سیلز ہے ہیو ہیموگلوبین کے جس میں ہیموگلوبین ہوتا ہے ویچ کمبائن جو کہ اکٹھا ہوتا ہے وید آکسیجن آکسیجن کے ساتھ تو درست آفشن ہمارے ساتھ ہے خون کے سرخ خلیے یا آر بی سی یا ریڈ بلڈ سیلز یہ کیا ہوتے ہیں سیلز یہ ایسے سیلز ہوتے ہیں کہ جس میں ہیموگلوبین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہیموگلوبین جو ہوتا ہے کمبائن ہو جاتا ہے کٹھا آکسیجن کے ساتھ ویچ آف دی فالونگ یہاں پہ آپ کو آفشن دی گئے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے سیلز ہیں گری میسیجز یعنی یہ کیا کرتے ہیں پیغامات کو لے جاتے ہیں آل ایراؤنڈ دی باڈی تمام یعنی جسم کے اندر تو ہمارے ساتھ کون سے سیلز ہوتے ہیں کون سے خلیے ہوتے ہیں جو تمام جسم کو پیغامات پہنچاتے ہیں درست آفشن ہے نرو سیلز یعنی جو نرو سیلز ہوتے ہیں یہ تمام جسم کو پیغامات پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے 54 ٹھیک ہے ویچ آف دی فالونگ ان میں سے کون کون سے سیلز سیلز آپ کو چار اقسام ان کی سیلز کی دی گئے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے آفشن والی جو سیلز ہیں آر ویری لانگ یعنی بڑی بھی ہوتے ہیں ان کی لانگ لنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور تن اور ان کی باریک یا مطلب باریک بھی ہوتے ہیں تو نرو سیلز جو ہوتے ہیں یہ لانگ بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ اور یہ تن بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے فیفٹی فائف ان میں سے کون کون سے سلز جو ہوتی ہے کیری میسیجز یعنی یہ لے جاتے ہیں پیغامات کو ان دی فارم آف الیکٹریکل سگنل یعنی بر کی سگنل کی صورت میں تو کون کون سے یہاں پہ چھار یعنی ٹائپس یا آپشن دی گئے ہیں کہ ان میں سے کون سا جو ٹائپ ہے سلکی جو کیا کرتا ہے پیغامات کو لے جاتا ہے ایک حصے سے دوسرے حصے کی جانب کے صورت میں الیکٹریکل سگنل کی صورت میں تو نرو سلز بیسٹ اپشن ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ایم سی کیوز نمبر فیفٹی سیکس ویچ آف دی فالوینگ ان میں سے کون کون سے سلز جو ہوتے ہیں یہ ورک کرتے ہیں بائی کانٹریکٹ یعنی جب ہم ان کو کانٹریکٹ کرتے ہیں ان ریلکس اور پھر ان کو ریلکس کر دیتے ہیں کہ وہ حرکت کر سکے یا متحرک کر سکے مختلف قسم کے جو حصے ہوتے ہیں آف دی باڈی جسم کے تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں مسل سلز یعنی جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں ان کے سلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ ورک کرتے ہیں جب ہم ان کو کانٹریکٹ کرتے ہیں یا ان کو ریلکس کرتے ہیں تو اس کی کس لئے کرتے ہیں اس لئے کہ مختلف قسم کے جو باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں ان کو ہم موف کر سکے ویچ آف دی فالوینگ سلز ان میں سے کون کون سے سلز جو ہوتے ہیں آر لانگ یہ لانگ ہوتے ہیں تین سلز گروپڈ یعنی تین بھی ہوتے ہیں سل گروپڈ بھی ہوتے ہیں انٹو بانڈلز بانڈلز کی فارم میں تو ہمارے ساتھ یہاں پہ درست آپشن ہے مثل سلز ٹھیک ہے فیفٹی ایٹ ہمارے ساتھ ہے ویچ آف دی فالوینگ سلز یعنی آپ کو سلز دی گئے ہیں مختلف قسم کی کہ ان میں سے کون سے سلز ہوتے ہیں ہیو مینی مایٹو کانڈریہ کے رکھتے ہیں بہت زیادہ مایٹو کانڈریہ فار دی پروڈکشن آف مور اینڈ ایفیشینٹ انرجی یعنی زیادہ اور جو ایفیشینٹ انرجی ہوتی ہے ان کو پروڈکٹ یا پیدا کرنے کے لئے تو ہمارے ساتھ یہاں پی بھی درست آپشن ہے مسل سلز جو مسل سلز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے پاس رکھتے ہیں یعنی کیا رکھتے ہیں مایٹو کانڈریہ مایٹو کانڈریہ کس لیے رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں فار دی پروڈکشن آف مور اینڈ ایفیشینٹ انرجی یعنی جو انرجی ہوتی ہے ان کو پیدا کرنے کے لئے مایٹو کانڈریہ ان میں موجود ہوتا ہے کس میں موجود ہوتا ہے مسل سلز جو ہوتے ہیں ان میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ایم سی کیوز نمبر فیپٹی نائن ویچ آف دی فالوینگ سلز ان میں سے کون کون سے سلز جو ہوتے ہیں گیو یہ دیتے ہیں پروٹیکشن تحفظ کوریج یعنی ان کو کوریج بھی دیتا ہے مکمل سکریشن سکریشن بھی ان کو دیتا ہے ایکسکریشن بھی دیتا ہے ابزارپشن بھی دیتا ہے اور ساتھ میں فیلٹریشن بھی ان کو دیتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہے اپی تیلیم سلز جو ہوتے ہیں یعنی یہ تمام غفال سرنجام دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ایم سی کیوز نمبر سیکسٹی ویچ آف دی فالوینگ سلز ان میں سے کون کون سی سلز جو ہوتے ہیں اور ٹائٹلی پیکڈ شیٹ یعنی یہ ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں شیٹ کی طرح تو درست اپشن ہمارے ساتھ ہے اپی تیلیم سلز ویچ آف دی فالوینگ سلز آر پریزنٹ ان میں سے کون سی سلز جو ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں آن دی باڈی سرفیسز باڈی سرفیسز یا باڈی کی ستھو پر انڈ انر ایکیویٹی جو انڈر ایکیویٹیز ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے یعنی اپی تیلیم سلز تو یہ ہمارا جو سلز کے حوالے سے ٹائپ سلز کے حوالے سے جو اہم انسیکیوستے ان کا ٹاپک مکمل ہو گیا دوستو یہ بک آپ اگر پیڈی ایف میں لینا چاہتے ہو یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ کلر فال فارم میں اور اوریجنل فونڈ میں آپ کو ملے تو ابھی یہ نیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ اگر ان کو لینا چاہتے ہو تو بیٹانی سیریز گوگل میں لیکوٹی کی بی ایٹ یعنی بیٹانی سیریز ان کو گوگل میں آپ سرچ کرو سرچ کرنے کے بعد آپ کو جو ویب سائٹ آئے گی ان پہ کلک کرو وہاں پہ سائن اپ ہو جاؤ اور جب ریجسٹریشن ہو جائے تو یہ ویلیوم ون بھی ہے فورتریڈیشن کا اور ساتھ میں ویلیوم ٹیو بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بکس ہے وہاں پہ اویلیبل ہے تو آپ وہاں سے آسانی سے ان کو لے سکتے ہو وہاں پہ قیمت تین سو روپیز آپ کو دی گئی ہے لیکن آپ اگر ہمارا حوالہ ان کو دے دو تو یہ ڈائی سو میں بھی آپ کو دے سکتے ہیں اور ایک بک لینا پڈی ایف میں یعنی اپنی سٹڈی کے لیے اپنی تیاری کے لیے ڈائی سو روپائی تو بلکل کچھ بھی نہیں ہے ہم عام جو پکیج کرتے ہیں کم از کم چار سو روپائیز یا اس سے زائد پکیج ہم کرتے ہیں لیکن اگر ہم سٹڈی کے لیے یا تیاری کے لیے ایک کلرپول اور خوبصورت فونٹ والا ایک بک خرید ہے تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا یہ جو بک کا یعنی اتریا مصنف ہے ٹھیک ہے ان کا بھی فائدہ ہوگا یہ تو بڑے لوگ ہوتے پروفائیسر وغیرے ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا لیکن اگر ہم ان کو توڑا حوصلہ دیں گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مزید بھی اچھے سے اچھے بکس ہمارے لیے تیار کرے گا یقین مانو اس میں تقریباً چوبیس ہزار سے زائد یونٹ وائز تمام امسی کیوز دی گئے ہیں اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہم ان کو ریڈ نہیں کر سکتے ایون اگر ہم کوئی بندہ ان پر ویڈیو بنائے تو وہ ویڈیو بھی مطلب کوئی واج نہیں کر سکتا اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور یہ اتنا بڑا بک یہ آپ خود دیکھ لو اتنا بڑا بک یہ خود بناتے ہیں اتنا ٹائم ان پر لگاتے ہیں اگر ہم کوئی بک ان کے لئے خرید لے ٹھیک ہے یعنی کوئی پیڈی ایف میں ڈائی سو یا تین سو روپیز میں تو یہ تو کچھ بھی نہیں اب یہا پہ آپ کو ہارڈ میں یہ تقریباً سو سو روپیز میں ملتا ہے مجھے جو دیا کیا تھا تو تقریباً میرے ساتھ دو سو روپیز ایہ پہ گزارہ کیا گیا تھا تو آپ بھی یہ سارا مطلب خرید سکتے ہو اور یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو اتر ہوگا ٹھیک ہے ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا کہ یہ فائدہ ہو گیا اور ساتھ میں وہ مزید اچھے بکس بھی ہمارے لئے ہمارے لئے تیار کر سکتا ہے تو دوستوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ